السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں قادری سفر یوٹیوب چینل اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اگر آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں اگر آپ کی آنکھوں میں چبن کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایک نام صرف دس مطبع پڑھ کر اپنی آنکھوں پہ دم کر لیں اور اس کے علاوہ ایک عمل اور ہم آپ کو بتائیں گے آج کے بیڈیو میں ہم آپ کو دو عمل آنکھیں دکھتی ہیں اگر آپ کی تو اس کے مطالق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دکھتی ہوئی آنکھیں چند گھنٹوں میں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے جو لال لال پن آپ کی آنکھوں میں ہے جو سرخ پن آپ کی آنکھوں میں آ رہا ہے وہ چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بہت دوائیاں کر لیں بہت روپ اپنی آنکھوں میں ڈال لیے مگر پھر بھی آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو بس ایک عمل آپ یہ کر لیں ان میں سے آپ دونوں عمل کر لیں یہ دونوں میں سے ایک کر لیں کوئی سا بھی عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی بہت مفید رہے گا وہ آپ کے لیے بہت فائد مند رہے گا وہ آپ کے لیے آپ کی دکھتی آنکھوں کے لیے کیونکہ آج اس وقت میں بہت زیادہ لوگوں کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور بہت زیادہ ڈروپ انہوں نے اپنی آنکھوں میں ڈال لیے دوائیاں کھا لیں مانگر چند گھنٹے ٹھیک رہتی ہیں پھر دوبارہ اسی طریقے سے وہ آ جایا کرتی ہیں تو بس میں آپ کے لیے ایک عمل ایسا لے کے آیا ہوں کہ آپ نے اگر ان میں سے کوئی سا بھی ایک عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ بلکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی ساری پریشانی آپ کی جاتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہو جائیں گی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ بھی خیال رکھیں اپنی آنکھوں میں رات کو سونے سے پہلے سرما ضرور لگائیں سرما لگانا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کی سنت کوئی بھی بے مقصد سنت نہیں ہے ہر ایک سنت میں کوئی نہ کوئی مقصد ایک ایک نہیں بلے کہ ایک ایک ہزار مقصد چھپے ہوئے ہیں آپ کی آنکھوں میں پورا دن جنگل میں ادھر ادھر رہ کر جو آپ کی آنکھوں میں گرد اور بارک ہٹا ہوتا ہے نا اسی سے تو آپ کی آنکھوں میں بائرس آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے اور اگر آپ رات کو سرما لگا کر کے سوئیں گے تو اس ساری گندگی کو وہ سرما رات رات میں اپنی آنکھوں سے نکال دے گا اور آپ کی آنکھوں کو بلکل صاف کر دے گا اور جب آپ کی آنکھیں صاف ہوں گی تو پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو اسی لئے آپ اس بات کا بھی خیال لگیں اپنی صفائی سترائی کا خیال لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی عمل کر لیں ایک نام ہے آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے اس نام کو آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے اس سے پہلے تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے درود پاک کون سا پڑھیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھنے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ایک نام ہے یا مقیتو بڑے قاف کے ساتھ یا مقیتو یا مقیتو اس نام کو آپ دس مرتبہ پڑھ لیں یا مقیتو یا مقیتو اس نام کو دس مرتبہ پڑھ لیں اول میں تین بار درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی تین مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد میں اپنے شہادت والی انگلی پر دھم کر لیں اور اس انگلی کو دکھتی ہوئی آنکھ کے پھر لیں یعنی دھم کرنا یعنی فونک مار لیں اپنی آنکھوں کے ترکو بھی فونک مار لیں اور اپنی انگلی پر فونک مار کر اپنے آنکھوں پر مل لیں اس سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جو آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے جو آپ کی آنکھ میں پریشانی ہے وہ چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل کو آپ دن میں کئی بار کریں کئی بار کریں صبحوں میں کریں دس بجے کریں دوپہر میں کریں چار بجے کریں شام میں کریں سوتے وقت میں کریں انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نے کسی ڈوکٹر سے دبائی کسی نے کسی ڈوکٹر سے آپ نے دبائی ضرور لی ہوگی اور اس نے دبائی اگر آپ کھانے کی دی ہوگی تو آپ میں ڈالنے والا ڈروپ بھی ضرور دیا ہوگا اور آج کا جو عمل ہے وہ آپ کے اسی ڈروپ پر پڑا جانے والا ہے جو ڈروپ آپ کو ڈاکٹرن نے دیا ہے اوڈروپ کا ڈکھن کھولیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیں اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد میں اس پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں کوئی سبھی درود پاک پڑھنے آپ جارہ مرتبہ پڑھ لیں اور پھر سات مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد الشریف سات مرتبہ پڑھنے ہر الحمد پڑھنے میں آپ کو ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہوگا سات مرتبہ سورہ فاتحہ ہوگی تو ساتھی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اور اس کے بعد میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ آخر میں آ کر درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اپنے اس ڈروپ پر فونک مار دیں دم کر دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے پھر اس کو بند کر لیں اور بعد میں جب بھی آپ لگائیں اپنی آنکھ میں صبح میں دوپیر میں شام میں تو اسی ڈروپ کو لگائیں آپ انشاءاللہ اُطاللہ یہ ڈروپ آپ کے لئے اتنا فائدہ مند رہے گا یہ عمل آپ کے لئے اتنا بابرکت عمل رہے گا کہ چند گھنٹوں میں آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی لالپن دکھنا پن سرک پن اس کا سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی پریشانی نہ رہے گی ایک بار اس کو ضرور کرنا